شان رمضان سے بھرپور مضبوط کھیلتی ہوئی یہاں تک تو پہنچ گئی ہیں لیکن یہاں سے آگے پہنچ بانا یہ بھی ایک مرحلہ ہے اور یہ بھی عشق کا ایک اور امتحان ہے اور یہاں سے گزر کے ایک اور امتحان سے آگے بڑھ کے فائنل راؤنڈ تک جو ٹیم پہنچے گی اور فتح کا سیر اپنے سر سجائے گی یاد رہے کہ ایک لاکھ روپے کا کیش پرائز جناب سویل شم صاحب کی جانے سے اس کو دیا جائے گا اور ایک ایل ایڈی 32 انچز ایل ایڈی کا توفہ دیا جائے گا from بیلینی ہیر کلر یعنی ہر رنگ میں لگو ینگ یہ ان کا کہنا ہے اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ پوزیشن ہولڈر ہوگا سیونٹی فائیو تھاؤزن کیش پرائز اسے دیا جائے گا فوڈ فیکٹری بائی حبیب آئل ملز دی جائے گی اس کے علاوہ تھرڈ پوزیشن ہولڈر کو ملے گا چالیس ہزار روپے کا کیش انام اور اس کے علاوہ جوسر بلینڈر بائی حبیب آئل ملز اس کے علاوہ بے شمار گفٹ ہم پرز ہیں جو بہت سارے ہمارے سپانسرز ہیں میں اینڈ میں ذکر کروں گا وہ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ جائیں گے ناظرین اگرام آج کا مقابلہ شروع ہوتا ہے میرے ساتھ تین ٹیمز ہیں اپنا اپنا تعرف کروائیں گی ای اسلام علیکم میں نے بھی ساہاں والی اسلام ٹیم بی حافظ طائب سجاد جامعہ فیضانہ بوتار ٹھیک ہو گیا حافظ شازم ونیز جامعہ فیضانہ بوتار جاناب من اب پروگرام کا آغاز ہوتا ہے آپ جانتے ہیں بزر راؤن پہلا راؤنڈ ہوتا اور میں اس کی رول ضرور بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے غلط سوال عزیم کیا یا غلط جواب دیا ریکووری کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایک جواب دے دیا ہاں جی پہلے آری تھی آواز اوہ سوری پہلے تو نماز کی ویسے اس کو ذرا سا سر جی پہلے اگر آپ نے پہلے ہاں کوئی بات نہیں اگر آپ نے جواب غلط دیا یا سوال غلط عزیم کیا تو آئی ویل آسک یو دی کوئیسشن جو میں نے پوچھا ہے تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا اگر آپ نہیں بتایا تو میں ریکووری کی گنجائش نہیں ہے کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے ایک جواب دے دیا تو دوسرا نہیں دیں گے پہلا کنسیڈر ہوگا فرسٹ ون اس کے بعد فورن صحیح جواب دے دیا پھر بھی مائنس ٹین اوکے مفتی صاحب کوئی فیور نہیں ہے شاہ صاحب کیونکہ کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے کوئی فیور نہیں دی جائے گی بازر راؤنڈ کے لیے اپنا بازر چیک کروا دے آل رائٹ پہلا سوال کریں گے ہمارے ساتھ یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ایک عظیم مبلغ ایک بہت مشفق مہربان شخصیت جناب مفتی سید ارشاد حسین اشرفی شاہ صاحب جی حضور کہیں سے بھی سوال پوچھیں انرجی کی قسمیں ہیں جیسے ونڈ انرجی ہے تھرمل انرجی ہے نیوکلر انرجی ہے پانی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بتائیے پانی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس انرجی کو کیا کہا جاتا ہے بتائیے مشابرت اچھی بات ہے سنت ہے کوئی بات نہیں کورٹر فائنل بھی دو ہے نا یہ تو ذرا سا مشکل پوچھا انہوں نے ورنہ یہ تو بہت ہی ماہر کیمسٹ ہے آپشن دے دی آپشن بھی دے سکتے پانی میں ہائیڈرو جن کا لفظ ہے جی تو اس سے ملتے چلتا ہے بتائی جی دونوں نے ایک ساتھ بجایا ایک منٹ پہلے اے نے بجایا اے اے جی ہائیڈرو انرجی یس یس دس نمبر آپ کے ہوئے اور سیدوں کے در سے کوئی خالی جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے دس نمبر ملی گئے چلے کوئی بات نہیں ہائیڈل انرجی ہائیڈل انرجی لیکن چلے کنسیڈر کر لیا مفتی محمد سویل عظام جری صاحب دوسرا سوال آپ کی جانب سے قضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو کا زمانہ خلافت کتنا سرہ بتائیے آپ کو آپشنز بھی دے دیے جائیں گے چاہیے دے دیں چاہیے آپشنز اس پہ تو اس پہ ضرورت کہا ہے اتنا آسان سوال دیکھیں آپ دس سال پندرہ سال پانچ سال کس نے سی نے پہلے بجائے سی دس سال غلط نئی مائنس ٹین تقریبا پانچ سال صحیح بلکل صحیح جواب اور بی کو ملیں گے دس نمبر اور سی کو ملیں گے مائنس ٹین چلے جی اگلے سوال مفتی حسن نبید نیازی صاحب کی جانب سے اور میں توقع کر رہا ہوں کہ کوئی شیر ہی ہوگا کیونکہ آپ کا ذوق اس پہ آپ کو مجبور کرتا ہے مشہور شیر ہے شاعر کا نام بتائیے شیر پڑتا ہوں میں جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا اپشن دے دیں اپشن اے حبیب جالب لائیے سوالات اپشن بی فیض احمد فیض اپشن سی احمد فراز بی فیض احمد فیض تکہ درست ہے تکہ درست ہے اور تکہ پر ملے گئے آپ کو دیس سمبر اس سرہاں بی کیا بات ہے مارا تو تھا تکہ مگر نہیں لگا مائنس ٹین کا مکہ کیا بات ہے آج ایسا کرتے ہیں کہ آج ریپڈ اور بزر راؤنڈ سے پہلے ہی آپ کو کھلواتے ہیں ویجوال راؤنڈ کیسا لگے گا جب آپ کو شای مقام شخصیت بوجھنی پڑے گی اور آپ نہیں بوجھ پائیں گے اور آپ کو مائنس ٹین بھی نہیں ملیں گے کیا بات ہے کیا فلیور لائے آج ہم چلے جی ویجوال راؤنڈ میں پہلا ویجوال ٹیم اے آپ کے لیے دیکھئے یہ شای مقام شخصیت کیا ہے اس کا نام کیا ہے کہاں واقعہ ہے چلیں اس محض نام بتا دیجئے جی کوئی ہے سپورڈنگ جی آج چلیں چلیں میں آپ کو علاقہ بھی بتاتا ہوں ہنزہ کا ایک سیاحتی مقام ہے بڑا مشہور ہے گلگت بلتستان میں بھی اس کا نام چھپا ہوا ہے ایک کلو چھپا ہوا ہے آدھا آدھے نام کا اور آدھا گلگت بلتستان میں کہیں اس کا ایک چھوٹا سا کلو چھپا ہوا ہے بلتستان میں چلیں بلتستان میں چھپا ہوا ہے اور بولیے اس سے زیادہ کیا اب تو جواب دے دیا جی بلتس فورٹ ہنزہ اس کو کہا جاتا ہے سوری آپ نہیں بتا سکے ناو ٹیم بھی اگلا ویجوال آپ کے لیے اور آ رہے ہیں سوالات بھی جی بتائیے بہاولپور شہر میں واقع نور محل نہیں غلط جواب اس میں ریکوبری کی گنجائش ہے کی جا سکتی ہے کر سکتے ہیں جی محل ہے نور نہیں ہے نور آج کل جو ہے نا وہ نیچے ہے آج صاحب کے بس لیکن محل ہے نور نہیں ہے جی نور کو بلانا مڑھے گا جی محل سے پہلے کچھ اور ہے بادشاہوں کا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بادشاہوں کا دربار جناب آگے کیا ہوتا ہے دربار میں شاباش دستمبر آپ کو مل گئے اس سے زیادہ کلو کون کہاں سے لائیں گے ایسا ہوسٹ جو بالکل نہیں ہے گھوست وہ صرف ہوسٹ ہے چلیں دی آئیے ہمسی اگلا ویجوال آپ کے لیے کیا خوبصورت پرندہ ہے اللہ اکبر میں بتاؤں یہ وہ پرندہ ہے جو پیغام پیغام لے کر آتا تھا پیغام لے کر آتا تھا ایک نبی کے پاس قرآن کریم میں بھی ذکر موجود ہے یہ ایمبیسیڈر ایمبیسیڈر برڈ ہے کیا باد ہے حدود چاہباش دستمبر آپ کے ہوئے اور یہ اسے ایمبیسیڈر کہیں گے نا شاہ صاحب ایمبیسیڈر برڈ کہ وہ یہ پیغام پہنچانے والا حدود حدود پرندہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغام رسائی کا کام کرتا تھا چلیں جی بتائیے ٹی میں یہ ویجول مائک پر بولنا ہوگا لاما شاہ باش لاما درست جواب اور اس طرح آپ نے لے دیئے دست نمبر اور بی اگلا ویجول آپ کے لئے بہت خوش ہے بھائی بی جی آکٹوپس آکٹوپس درست جواب چمٹ جائے تو انسان کو مار بھی سکتا ہے اتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا موزی بھی چلیں سی اگلا ویجول آپ کے لئے بتائیے جی بتائیے شاہ صاحب بیٹن بیرہ زیادہ کانفیڈنس زیادہ نیکس لیول ہوا ہے جی کیونکہ دار جی بہاولپور میں بہت مشہور ہے دیکھیں شکل سے تو قلعہ لگ رہا ہے قلعہ بھی آتا ہے اس کے بعد نام آجاتا ہے اس ساتھ کوئی کلو نہیں ہے قلعہ کے بعد ایک ہی لفظ نام ہے جی قلعہ کیا بتایا تھا آپ نے آہا قلعہ خیبر نہیں خیبر بہاولپور میں کہاں سے ہے کہ بھئیہ کے پی کے میں ہے وہ خیبر پختون خور یہاں پہ کان سے آگیا جی چلیں نہیں بتا پائیں گے آپ یہ ہے قلعہ دراور نہیں بتا سکتے تھے نا عبیسی بات ہے بہاولپور چلیں جی اب آجاتے ہیں بزر راؤنڈ پر دوبارہ اپنا اپنا بزر ایک بار پھر چیک کر رہا کیا بازت چڑ گیا بھئی بزر پر لڑکے چلیں جی بزر راؤنڈ کا پہلے سوال کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اے کیا سوال زندہ اٹھا لیا تھا زندہ اٹھا لیا تھا سوال اور جواب دونوں درست تھے دس نمبر آپ کے ہوئے اور اس سراب بیس نمبر تیس نمبر وہ بھی تو لیا نا دیکھیں نمبر کھا گیا میں آپ کے نہیں کبھی نہیں ہو ایسا کبھی نہیں ہوگا چلیں جی کس نبی کے ہاتھ میں لوہا سی دعوت علیہ السلام شاباش لوہا نرم ہو جاتا تھا دعوت علیہ السلام انڈونیشیا کتنے جزیروں پر جی بی سترہ ہزار پیٹا جلدی جواب نہیں جو جواب دینے میں پہل کرے گا بغیر پوچھے اس کے مانس ٹرن ہو جائیں گے لاسٹ وارننگ جی تقریبا سترہ ہزار شاباش درست جواب اور اس طرح دسمبر اور آپ نے لے لیے دنیا کا وہ واحد مل کونسا ہے جو برف توڑتے ہوئے چلنے جی اے روس جی بلکل درست جواب برف توڑتے ہوئے چلنے والے جہاز بناتا ہے جو ایڈمی توانائی سے چلتے ہیں اچھا جی مجھے یہ بتائیے کہ ویسے تو ہٹلر کی بہت ساری غلطیاں دی جو ورلڈ وار ہوا اس میں بہت ساری غلطیاں دی لیکن بتائیے اس کی ایک میجر مسٹیک کیا تھی جس کی ویسے اسے ہار کا سامنا ہوا سپیشلی روس رشیہ میں اسے ہار کا سامنا ہوا اس کی میجر مسٹیک بتائیے اب پڑھ کے دکھائیں نا پھر رہے اب کریں سوال اب کروں گا میں سوال آئیے جی ہی ریپورٹ آئی سوالات پڑھ لیے گا ہم نے سوالات بدل دی دیکھیں آپ جی بتائیے ہٹلر کی میجر مسٹیک بتائیے اس ورلڈ وار میں جس کی ویسے رشیہ میں اسے ناکامی کا مو دیکھنا پڑا ٹھیک ہے آپ نہیں بتا پائے اس کا جواب یہ ہے کہ سردیوں میں اس نے حملہ کر دیا تھا رشیہ پر اور سرد علاقے میں رشیہ ظاہر ہے وہ اپنا سارا جیوگرافک پوائنٹ اپ فیو سے ایکسپرٹس تھے اور ان کو کوئی بھی فیس نہیں کر سکتا تھا اور سردی میں حملہ کرنا اس کی ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی یہ بتائیے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ایک منٹ بھی بتائیے میرا کیا سوال ہے سوال مبارک ہو آپ کو بہت مبارک ہو چلیں جی سوال دوبارہ پوچھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کس مقام پر ہو اے مقام ابوہ درست جواب دس نمبر آپ کے ہوئے یہ کیا سکور ہے بھئی کیا سکور کارٹ کیا اچھا بی بی مانس ٹن پر ہو گئے ہیں کاؤنٹ کریے گا ٹھیک ہے حضرت خدیجہ کے بعد خواتین میں اے حضرت ملفز درست جواب یعنی کس نے اسلام قبول کیا جواب بھی درست ہے سوال بھی درست ہے یہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا کس نے بجائے اے درست جواب تس نمبر بھائی چھا گئے اے چھا گئے ایک گریڈ پرفارمنس دے رہے ہیں ماشاءاللہ چلی اگلا سوال ہے اسوی کیلنڈر کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی اکیس اپرائل فائف سیونڈی ونیٹی فائف سیونڈی ون صحیح تاریخ پیدائش اسوی اعتبار سے درست جواب اور دس نمبر آپ نے پھر پا لیے ہیں اور آخری سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ بوسیدہ پرانے کسی سامان میں رکھ دے یا پھر کسی ٹوٹے ہوئے گلدان میں رکھ دے چاہت کے چراغوں کو تو جلنا ہے جلیں گے تو ان کو اٹھا کر بھلے توفان میں رکھ دے بتائیے یہ کس کا شیر ہے میں آپ کو تین آپشنز دیتا ہوں ٹھیک ہے مرزا صد اللہ خان غالب موسن نقوی یا فیض احمد فیض بتائیے بوسیدہ پرانے کسی سامان میں رکھ دے یا پھر کسی ٹوٹے ہوئے گلدان میں رکھ دے چاہت کے چراغوں کو تو جلنا ہے جلیں گے تو ان کو اٹھا کر بھلے توفان میں رکھ دے لگاؤ تکہ موسن نقوی درست جواب کیا بات ہے بھائی اچھا ایک بات یا ایک منٹ نہیں لے یہ مشکل تھا مطلی صاحب یہ سوال مشکل تھا ہاتھ ملانا تکہ تو تکہ ہی ہی ہوتا سچ سچ ہی ہوتا نا تکہ مارا سچ سچ تکہ ہی مارا تکہ مارا اور نہیں لگا چھا گئے لڑکے یہ لکی بچے ہیں یہ لکی بچے ہیں اگر آپ کی کمیٹی نہیں کھل رہی تو آپ ان کو لے جائے آپ کی پڑچی اٹھا جائے گی میں کہہ رہا تھا اگر یہ جیت رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ کے ہاتھ ملانے سے آرنا تھا اب تو وہ ویسے جیت رہے ہیں ایسا ہوا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے بھائی بات سنیں اگر میں بچوں ان کے کونٹیک نمبر اگر میری کمیٹی کہیں نہیں کھل رہی ہوگی یا آپ کی نہیں کھل رہی ہوگی تو ہم ان بچوں کو لے کے جائیں گے آپ کی کمیٹی کھل جائے گی کیونکہ ان کے تکے صحیح ثابت ہو رہے دھڑا دھڑ صحیح تکے مار رہے ماشاءاللہ چلیں جی اگلا اور آخری سوال بنا ہے شاہ کا مساہب پھرے ہے اتراتا جی بھی مرزا غالب کا شیر یہ سوال ہی نہیں ہے بنا ہے شاہ مسرا پورا کرلیں پھر بھی کور ہو جائے گا بنا ہے شاہ کا مساہب پھرے ہے اتراتا وگڑنا غالب کا آہ 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 نو 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 ایک آل ام سو ساری آپ کو اگلا مسرا بتانا ہوں آپ سب میں سے کسی سے بھی کوئی بھی میری پرسنل اینیمی نہیں کوئی بھی ذاتی دشمنی نہیں لیکن صحیح جواب دینا ہوگا ام ساری کوارٹر فائنل جی وگڑنا غالب کی آہ ام سو ساری فائی فور تری وگڑنا غالب کی کیا حیثیت کیا ہے نہیں مسرا درست پورا بتائیں گے تو شیر پورا ہوگا متن بتانے سے شیر پورا نہیں ہوتا بات آپ ٹھیک کر رہے تھے لیکن آپ مسرا غلط بتا رہے تھے مائنس ٹن جی کوئی اور بتانا چاہتا ہے نہیں بتانا چاہتا آپ کو مائنس ٹن نہیں پسن آپ مائنس ٹن نہیں لینا چاہتا ہے کوئی بات نہیں چلے ہم اگلے راؤنڈ کی طرف چلتے اور اگلا اور آخری راؤنڈ ہے ہمارا ریپیٹ فائر راؤنڈ یعنی کہ ریپیٹ فائر راؤنڈ میں ہماری ٹیم اے پر فارم کر ایک بیک ٹو بیک میں آپ سے کوئیسٹنز کروں گا اور آپ کو بس ٹائم نہیں ہوگا میں آپ کو کوئی سپیس نہیں دوں گا ویٹ کروں گا لیکن اگر آپ رکے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا پہلے ریپیٹ فائر ٹیم اے آپ کے لیے جی تیار ہیں اور آپ کے لیے تیار ہیں اسہ اور ید بیضہ کس پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم درست جواب زبور کس پر نازل ہوئی حضرت دعود علیہ السلام درست جواب آسٹریلیا کی کرنسی کیا ہے آسٹریلیا دولر درست مشہور زمانہ مہم جو مارکو پولو کا تعلق کس ملک سے تھا حضرت اسمان حجرت حفشہ کے کون سے خافلے میں گئے تھے دونوں درست جواب حجرت کی وقت حفشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا نجاشی درست جواب اول عرب کس نبی کا لقب ہے ابو الارب حضرت اسمائل علیہ السلام درست پرندوں کی بولی کس نبی کو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ہو گئے آج سوال اور دے دی آپ نے آج جواب کوئی نہیں ہرا سکتا ان کو مطلب مجھے جیتنے کے لیے نہیں نہیں مفتی صاحب ان کا جو جواب دینے والا ہوتا اس کو پیٹنی بڑھتا جواب دے دے کر دوسرا یہ کہ ایک مصرہ یاد آگیا مفتی حسن صاحب مجھے ہم سے ہے زمانہ سارا ہم زمانے سے ہیں نہیں یہ انہوں نے آج کمال کر دیا ماشاءاللہ چلے جی جی اگلا بی آج یہ جو ریپیٹ فائر کیا سکورنگ کیا ہے پتہ تو چلے اے تو ون ففٹی پہ آگیا آٹھ جواب دیکھ رہے ہیں ستر پہ دیکھ رہے ہیں بی ٹوئنٹی پر ہیں آل رائٹ سی ففٹی پر ہیں ویجول ملاک ہے آل رائٹ یعنی کہ اگر انہوں نے جواب دے دیئے سی نے تو وہ جیت سکتے اور بی نہیں نہیں جیت سکتے ون تھرٹی پر ہوں گے آہ چلے کہ بات نہیں پھر بھی کھیلیں گے ضرور آپ کی قابلیت لوگوں تک پہنچنی چاہیے کسی حال میں نہیں جیت سکتے آپ انہیں ہاتھ ملا ہے حضرت حضرت ایسی بات نہیں ہے اس قدر وہ کہتے ہیں جھوٹے الزام میری جان لگایا نہ کرو دل ہے نازو کسے تم ایسے دکھایا نہ کرو تم کسی اور کی قسمت میں ہو تم میرے نہیں یہ اگر سچ بھی ہے تو مجھ کو بتایا نہ کرو اللہ اکبر چلے جی ہم ٹیم بی کے اپنگی ریسلائیت ہے تو دکھانی ہے نا دنیا کو چلے جی ٹیم بی ریپیٹ فائر آپ کے لئے یور ٹائم سٹارٹس ناؤ انجیل کس نبی پر نازل ہوئی حضرت تیسے علیہ السلام درست ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے حضرت آزم علیہ السلام درست جواب افریقہ کا رقمے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک کونسا ہے ساؤت افریقہ غلط جواب رقمے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا برے آزم کونسا ہے درست جواب ہے درست جلدی بولیں نا دنیا کے سب سے بڑے حلی کاپٹر کونسا ملک بناتا ہے رشیہ درست جواب دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا کس ملک کے پاس امریکہ کس صحابی کو اسلام لانے پر ان کی والدہ نے گھر سے نکال دیا تھا غلط کس صحابی کے اسلام لانے پر مسلمانوں نے کعبے میں علیہ السلام نماز ادا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ درست جواب وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام عمر وہ جس کی آمد پر کھلے کعبے کا دروازہ عمر ہے انتخاب رب کرو عظمت کا اندازہ عمر کی عظمتیں پوچھو محمد کے مسلح سے عمر جنت کا وارث ہے یہ کہتا ہوں دھڑل لے اگلا اور آخری ریپٹ فائر آپ کے لیے چلے بیک ٹو بیک کوئسٹنز ان آنسرز اور مجھے اپنے سپانسرز اور پھر ازاد لینی چاند اور تارے کے بچے میرا ویٹ کر رہے ہیں چلیں جی سی یور ٹائم سٹارٹس ناؤ ابو الانبیاء کس نبی کو کہتے ہیں مستل سلام جی غلط جواب کس نبی کو آگ میں ڈال دیا گیا مستل سلام غلط جواب دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک کونسا ہے انڈونیشیا آبادی کے لیاس سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے لیاس سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک کونسا ہے پاکستان درست جواب نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کس نے پڑھی ذل حجرتین کی صاحبی کو کہا جاتا ہے پاکستان درست نبی کریم کے نانا کا نام بتائیں آسمانوں میں نبی کریم کا کیا نام ہے احمد شاہباز ایک بار پھر ہاتھ میں لانا چاہتے ہیں ایک بار پھر میں ان سے ہاتھ لگا ریپیٹ فائر میں جو آپ نے پرفارمنس دیئے ریکارڈ توڑ دیئے آپ نے ریکارڈ فریکنگ پرفارمنس ایسی پرفارمنس کے دے ہی نہیں سکتے نہیں کسی نے آج تک آج تک نہیں دی کسی ناظرین پرفارمنس کوئی نہیں دے سکتا کیا کمال کرنے گا جواب ہی نہیں آرہا سانس ہی نہیں لے رہے ہاتھ ملانے کی برکت دیکھئے آپ ہاتھ ملانے کی برکت اور آپ میں سے کوئی مجھ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے آگے گراؤنس کے لیے آسانی کریں نہیں ملایا چاہتا ہے کوئی بات نہیں آپ کو مینس چند نہیں بزن چلے جی بہت شکریہ ہمارے شاہ صاحب کا قبلہ کا مفتی صاحب کا حضور مفتی صاحب کا آپ حضرات نے سرپرستی فرمائی بچوں کے سروں پر دستے چفقت رکھا ناظرین اکرام میں بتاتا چلوں کہ ان میں سے جو بچہ یا جو ٹیم جیت جائے گی آئی بین ان کو ایک لاکھ روپے کا کیش پرائز دیا جائے گا اور سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو سیونٹی فائیو تھاوزن تھرڈ پوزیشن ہولڈر کو فورٹی تھاؤزن اور جو ایل ایڈی بھی دی جائے گی بیلینی ہیر کلر کی جانب سے ہر رنگ میں لگو ینگ ان کا کہنا ہے اور فوڈ فیکٹری بائی حبیب آئیل مل سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو جو سر بلینڈر تھرڈ پوزیشن ہولڈر کو دیا جائے گا اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آئی وڈ لائک ٹو سیہ تھینکس ٹو جن میں سیوستن وچز پنجدت بائی جے ڈاٹ وال کا فوڈ گگلی کوئیس شربت نیلسن پرینٹس وی جان ٹیشوز جو جو کینڈی سیلانی سپائسز بلوم پرفیوم اور پاپیلر گروپ ہے اور ان سب کی طرف سے بہت سارے نامات ہیں تحفے ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے کوئی بات نہیں بیٹا ہر جیت یہ ہوتی ہے مقابلے میں آپ تی انہوں نے بہت اچھا کھیلا ایک بریک ہے بریک میں انشاءاللہ سیگمنٹ ہوگا چان اور تارے آپ دیکھیں گے دنیا کے خوبصورت نظارے کیونکہ آپ کو ہم دکھائیں گے پیارے پیارے تارے یعنی بچے ہمارے